اسلام علیکم ویلکم ٹوڈا کوکسلیشیف چینل کوکسلیشیف چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں انسٹا پر ہمیں فالو کریں اور ہماری ریسپیز کو شیئر کریں انہیں لائک بھی کریں آج جو ہم آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ایک سائلڈ ہے نوڈل سائلڈ و پینٹ بہت عام سی ریسپی ہے لیکن اس کو یونیک طریقے سے بنانے کے لیے آپ کو جن انگریڈینٹس اجزاء کی ضرورت ہے ہم آپ نوڈلن کر لیں اس میں سب سے پہلے ڈلنے والی چیز ہے نوڈلز ہاف پیکٹ بوائل کر لیں اور فرنچ بینز لے لیں ون فور کپ بوائل دوں ان کو بلانچ کریں گے گرین اونین ہو لیس دن ون فور کپ سلانٹ کٹ میں ہو کیپسی کم ہو ون فور کپ رف چوپ کیرٹس ہو کٹ ان سٹرپس ون فور کپ بوائل کر لیں مطلب ان کو بھی بلانچ کیجئے گا ککمبر ون کٹ ان کیوبز چائنیز پینٹ پن کپ سویا سوس ون ٹیبل سپون ڈرک سویا سوس ون فور ٹیبل سپون اس کے بعد سیسمی آئل ہوگا ون ٹی سپون وائٹ پیپر ہوگی ہاف ٹی سپون سالٹ ہوگا ون فور ٹیبل سپون مطلب اس سے بھی کم ہی کریں کیونکہ ساری چیزوں میں نمک آلریڈی ڈالا ہوتا ہے شوگر پاورڈر ہوگا ٹو ٹیبل سپون لیمن جوس ہوگا ٹو ٹیبل سپون اور بٹ چیلی ہوگے وہ اس میں آپ تھوڑی سٹان کٹ میں ڈال لیں لیکن جب آپ کٹ کریں گے تو آپ کو بٹ چیلی تھوڑی ان کا سپائس بہت تیز ہوتا ہے تو آپ اس کو ایسا کریں کہ جب آپ ان کو ہیوس کرنے سے ہی کٹ کرنے سے پہلے ان کو دھو لیں اور عموما یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان سب کو آپ جب بلانچ کرتے ہیں تو بلانچ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں نمک اور چینی ضرور ایٹ کر لیں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جو بول لیں اور اس بول میں جو آپ نے گرین آنین ہے اس کو تھنڈے پانی میں کنڈیشننگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ تھنڈے پانی میں ڈال لیں اس سے یہ ہوتا کہ سبزی جو ہے وہ اپنی رنگتنیک ہوتی اور اسی طرح مطلب فریش رہتی ہے پھر اس کے بعد آپ ککمبر کو سکین کے ساتھ اس کی سکین نہیں اتارنی آپ کٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے مٹر جو ہیں اگر آپ کو فرنچ بینس نہیں مل رہے تو وہ لے لیں اور آپ ان کو بلانچ کیجئے گا بوائل نہیں پروپر بوائل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو نرم کرنا ہے تھوڑا سا اس میں تھوڑے نرم اور تھوڑا مطلب سکی والا پان تھوڑا سا رہنا مطلب جیسے کچھا پان ہوتا ہے ہلکہ ہلکہ اس طرح ہوگا پھر آپ اس میں برچلی ڈالیں گے اور ان کو آپ جب کٹ کریں گے تو واش ضرور کر لی جیگا اس کی ڈریسنگ بنانے کا طریقہ کر یہ ہے کہ آپ ایک بول لیں اور بول میں آپ وہ لیں جو سیلٹ کے لیے اس میں آپ سویٹ سویا سوس ڈالیں ڈارک سویا سوس ڈالیں سیسیمی آئل ڈالیں وائٹ پیپر ڈالیں نمک ڈالیں شوگر پاورڈر ڈالیں لیمن جوس ڈالیں اور ان سب کو مکس کر لیں اور اس میں پھر اس کے بعد آپ نوڈلز ڈالیں جو آپ نے وائل کی ہوئے ہیں اور پھر آپ جب اس کی ڈریسنگ کو مکس کریں گے تو اس سے پہلے آپ ویجیٹیبل ڈالیں اور ان کو فوک سے مکس کیجئے گا اور جو آپ نے پینٹس ہیں مطلب چائنیز پینٹس ہیں وہ آپ ان کو اس طرح بھی دو طریقوں سے ایک تو بلکل اسی طرح ڈالیں یا پھر آپ روستڈ ہوتے ہلکی سے آپ ان کو پین میں مطلب روستڈ بھی کر سکتے ہیں تھوڑا اور مطلب کرنچ پانا جائے گا سو آپ ان کو مکس کر سالڈ کو تھوڑی دیر چلر میں رکھیں تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد آپ کسی بھی کھانے کے ساتھ سارف کریں امید ہے آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی آنے والے اور دنوں میں آپ کے ساتھ نئی ریسپی لے کے آئیں گے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کریں شیئر کریں لائک کریں انسٹر پہ ہمیں پالو کریں اپنا بہت حیال رکھئے گا اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں ٹیک کیر اللہ حافظ